جو لبرل لوگ ہیں ان کو پاکستان سے پریشانی نہیں ہے وہ علماء کرام سے خوف زیادہ ہیں خاص کر جو ابھی تحریک لبیک جماعت ابر رہی ہے اس سے وہ خوف زیادہ ہیں ان کو پاکستان سے خوف زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کا جو اصل مقصد ہے نا وہ اسلام کو کمزور کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگر آپ کے آئی کبھی دوستوں کے ساتھ آپ کے وہ دوست جو تقریباً ہر سیاسی پارٹی کے سپورٹ کرنے والے ہوں کارکن ہوں اگر ان کے ساتھ آپ بیٹھ ہیں اور آپ ایک دوستانہ محول میں اگر آپ ان کے سامنے ایک سوال رکھیں کہ یار یہ جو پاکستان کے سیاست دوان ہیں یا پاکستان کی جتنے بھی لیڈر ہیں یہ لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں تو جو مجورٹی کا جواب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ سیاست کرتے ہیں عوام کے ساتھ دوخہ کرتے ہیں عوام کے سامنے آتے ہیں تو ان کے ہمدرد بن جاتے ہیں لیکن جب حکومتوں میں جاتے ہیں تو یہ کسی کی پرواہ بھی نہیں کرتے یہ عام لوگوں میں یہ رائے پائی جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی سیاسی جواد کا سپورٹر کیوں نہیں ہے لیکن وہ ایسا کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیاستان ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ اور دھوکے سے اس لیے کام لیتے ہیں کہ عمام کو بے وقوف بناتے ہیں عمام کے سامنے بہت اچھے بن جاتے ہیں عمام کے سامنے وہ باتیں کرتے ہیں جو عمام کو پسند ہوتی ہیں لیکن اصل ان کا جو مقصد اصل ان کا منشور جب پالیسی ہوتی ہے وہ ایڈن ہوتی ہے وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ سب سیاستان ایسے نہیں ہیں بہت سارے سیاستان ایسے ہیں کہ جن کے کام جن کے عمل اور بیانات اور ان کے جو اقدامات ہیں وہ چیخ چیخ کے ان کی جو پالیسی ہوتی ہے جو ان کا جو گھنونا چہرہ ہے اس کو واضح کر رہے ہوتے ہیں لیکن عام آدمی سمجھتا نہیں ہے عام آدمی اس کے اوپر غور نہیں کرتا ہے تو وہ اس کی انڈیویجول رائے سمجھ کے اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ آپ معلوم نہیں اس نے کیسے بیان دیا ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم لوگ اس کی انڈیویجول رائے سمجھ کے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن اس کے جو پیچھے کنٹرولر ہوتے ہیں ان کے سامنے اس کی بہت زیادہ ویریجو ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی بیان کی اس اقدامات کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے ناظرین م Cao Associates لوگوں کے سامنے ایک پیپل پارٹی کا ایک رہنمہ ہے قادر پٹے اس نے اسلام مخالف پالیسی خندانی منصوبہ بندی کے والے سے کچھ یونیورسٹی کے لوگ تھے یا طلبہ تھے ان کے سامنے وہ پروگرام کراتا تو اس نے ایک انوکھی قسم کی تجویز پیش کیا ہے تو وہ ویڈیو سنو لیکن اس نے جو تجویز پیش کیا ہے اس کے پر بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سال لوگ جو اندر کی جو خبر ہوتی ہے جو خاص اس کا پوائنٹ ہوتا ہے اس سے وہ اس کو مس کر دیتے ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے سم سے پہلے سنو کہ قادر پٹیل نے کیا تجویز بیش کیا ہے پھر آگے جا کے بات کریں پاکستان کے آبادی دو سو پچیاسی میلین ہو جائے گی دوہزار تیس تک ایک الارمی سیچویشن ہم اللہ کی خدا کی مخلوق کم نہیں کرنا چاہ رہے ہم مسلمان کم نہیں کرنا چاہ رہے ہم مسلمان کو بہتر بنانا چاہ رہے ہم مسلمان کو تانیمی آفتہ سہت مند بنانا چاہ رہے ہیں میں بھی فرمایا ویڈیو میں یہ تو اللہ دے رہا ہے اور ہم بڑھا رہے ہیں تو میں نے کہہ آپ کوئی ایسے ملک میں جائے گی اتنے بچے پیدا کرو نہ جائے مسلمان مائنگی میں ہو تو سمجھ میں آتا ہے سب سے پہلے ناظرین میری گزارش آئے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ناظرین یہ میزے ایک قادر پٹیل جب پیپر پارٹی کا ایک رہنمار نہیں ہے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جتنے سیاسی کارپون ہیں ان سب کی یہی سوچ ہے ہر سیاسی لیڈر نے ہر اپنی اپنی حکومت میں اس کی اوپا کام کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ خندانی منصوبہ بندی کر کے جو عبادی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے حالانکہ یہ ٹوٹلی جہودو نسارہ کی پالیسی ہے کہ مسلمانوں کو کم کرنے کے لیے مسلمانوں کے ایک سریعت کو پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ پالیسی بنائی ہے تو یہ پاکستان کی ہر سیاسی جو لیڈر ہے اس کے ساتھ انتفاق کرتا ہے اس نے بھی یہی بات کیا ہے یہ عوام کو دوخہ دے رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کی پاپولیشن کے خلاف نہیں ہیں ہم ان کی جو زندگی ہے ان کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ مسلمانوں کی تعداد کو کم کر کے اس کو خوشحاب بنانا چاہتے ہیں لیکن اس نے جو اس تجویز پیش کی ہے نا کہ جن کو زیادہ بچے چاہیے وہ اس ملک میں چلے جائیں جہاں مسلمان اقلیتوں میں ہیں تو یہ بڑی عجیب قسم کی اس نے تجویز پیش کی ہے اس کی اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کن لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جن لوگوں کو زیادہ بچے چاہیے وہ ان ملک میں چلے جائیں جہاں مسلمان اقلیتوں ہیں تو پاکستان میں سب لوگوں کو معلوم ہے کہ زیادہ بچے یا اسلام مخالف پالیسی کے خلاف جو آواز اٹھانے والے ہیں وہ مذہبی طبقہ ہے مذہبی لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کے اندر دین کی جان پو جائے اللہ کا خوف ہے وہ لوگ ان چیز سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہی سہی ہم بوکی ہی سہی لیکن ہم وہ کام نہیں کریں جو قرآن اور سنت اور اللہ کے حکامات کے خلاف ہوگا تو اس کا جو واضح پیغام تھا وہ مذہبی لوگوں کی طرف تھا کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ چلے جائیں وہاں جہاں بچے پیدا کرنے کی اجازت ہے اب سوچنا یہ ہے کہ پاکستان میں دو طبقہ ہے ایک تو مذہبی ہو گئے اور ایک ایس جیسے یعنی کہ لبرل لوگ ہو گئے اب جو لوگ زیادہ بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں اور وہ غریب لوگ ہیں وہ کسی ملک میں نہیں جا سکتے اگر جانت چاہیں بھی وہ نہیں جا سکتے اور پاکستان کی تاریخ ہے کہ پاکستان میں مذہبی طبقہ کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہیں جاتا ہے کرپشن کر کے یا ملک سے غداری کر کے یا کچھ کر کے ہو نہیں جاتا ہے ان کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں اگر وہ جانا بھی چاہیں تو وہ نہیں جا سکتے ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسری ملک میں جا کے وہ رہیش پذیر ہو جائے لہٰذا ان لوگوں کے پاکستان سے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو پاکستان سے کوئی پریشانی نہیں ہے ایسے لبرل لوگوں سے ان کو پریشانی ہے اور جو لبرل لوگ ہیں ان کو پاکستان سے پریشانی نہیں ہے وہ علماء حرام سے خوف زدہ ہیں خاص کر جو ابھی طریقے لبیک جماعت ابر رہی ہے اس سے وہ خوف زدہ ہیں ان کو پاکستان سے خوف زدہ نہیں ہے اب یہ دو طبقے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں تو بھائی مذہبی لوگ تو نہیں جا سکتے مذہبی لوگ تو دوسرے ملک میں نہیں جا سکتے رہش پذیر نہیں ہو سکتے آپ لوگ تو جا سکتے ہیں آپ کے پاس تو حرام کا پیسہ بھی ہے آپ کے پاس تو وسائل بھی ہیں آل لیڈی آپ کے پاس دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی بھی ہے تو آپ وہاں دفعہ کیوں نہیں ہو جاتے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی خیش کے مطابق آپ جو چاہتے ہیں وہاں آپ کی بچیاں جیسے گھومیں گی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی علماء کرام آپ ٹوک شوک کرنے والا نہیں ہوگا آپ جیسے ادھر شراب پیئیں ادھر فاشی پھیلائیں اپنی بچیوں کو نچائیں حرام حلال کی تمیز ختم کرتے ہیں جس کے ساتھ نکاح کریں جس کے ساتھ نکاح کے بار رہیں تو وہاں آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آپ جا بھی سکتے ہیں آپ رہش بھی پذیر اختار کر سکتے ہیں آپ کے پاس وسائل بھی یہتنے ہیں تو پھر آپ پاکستان میں کیوں رہ لیں کیوں کہ ان کا مقصد پاکستان میں پاکستانی عوام کو خوشحال کرنا یا ان کی جو پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے کیلئے نہیں آئے جو ہمارا شروع سے موقع ہے ان کا جو مقصد اصل پاکستان میں آئے کہ اسلام کو کمزور کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں ان کو کمزور کرنا دین کو نقصان بنچانا اور یہ کس کی پالیسی ہے یہ یہود و نصارہ کی پالیسی ہے کوئی مجھے اس چیز میں کوئی ڈاؤڈ کوئی شک یعنی کہ تھوڑا بھی اس میں نہیں ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاست دانہ ویدہ ٹیل پی کی اور ٹیل پی کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی حکومت میں نہیں آئی ابھی تک ورد کے یوٹن ان کا دوکھے بازی ان کا فراد ان کی منافقت ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی ہے یہ جب باقی جتنی سیاست دانہ ان سب کی منافقت ہم دیکھ چکے ہیں ان کے دوکھے بازیاں ہمارے سامنے ہیں تو ان لوگوں کا جو اصل مقصد ہے نا وہ اسلام کو کمزور کرنا ہے پاکستان کو کمزور کرنا ہے اسلام دین کو کمزور کرنا ہے یہود و نصارہ کے اجنڈے کی اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے نہ پاکستانی عوام کے ساتھ تعلق ہے نہ ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق ہے ان کو جن مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس لیے جتنے بھی پاکستان کے آرموز سیاست دانہ ان کے پاس ڈول نیجنیٹی ہے کوئی امریکہ کا شہریہ ہے کوئی برطانیہ کا شہریہ ہے کوئی کنیڈا کا شہریہ ہے کوئی جانی کہ کہاں کا شہریہ ہے وہاں پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں اور پاکستان میں آکے ایسے بیانات دیتے ہیں ایسے عمل کرتے ہیں جس سے یہودوں نے سارا خوش ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہماری پالیسی کے اوپر پورا پورا کام کر رہے ہیں لیکن شکر پروردگار کا یقین کرو کہ ہم کو دن رات یعنی کہ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ شکر پروردگار کا کہ ہمارے پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے وہ ازاد ہے سعودی اور عرب کنٹری کی طرح نہیں ہے یہ تو یہ لوگ پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا جاتے ہیں پاکستان کو پاکستان بنا دیتے تو یہ ناظرین ان لوگوں کا اصل منشور ان کا مقصد ہے لہٰذا ان لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو صحیح مہنے میں دین اسلام کا دفاع کر سکے اور پاکستانی عوام کی وہ خدمت کر سکے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حقصہ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حافظ